بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک یوٹیوبر حسن سینلوگز آئی ہوت کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو اپنے ایک نیو ولوگ میں تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع میں میت کرتی ہوں آپ سب پھیلیس ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ایدھر جی اپنے گھر کا آ چکا ہے راچن وغیرہ پورے منتھ کا چونکہ حسن کے بابا جانے لے آتے ہیں اکٹھا اس لیے تو میں اس کو کروں گی اوپن شیئر کرتے ہیں جی آپ کے ساتھ بھی کہ ہماری مہینے کا جو راشن ہے وہ کس طرح ہم لے کر آتے ہیں تو میں ادھر سے یہ بوڑی گھرم ڈھالوں گی تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپنا کام آج بہت زیادہ کام ہے چونکہ کل ہمارے گھر ہیں محفل یہ محفل ہے کل ہے بارہ ربی اول تو اس لیے حسن کے بابا جانے پہلے ہی لے آئے ہیں سارا سمان ہو گیا رہا میں جو سمان لکھتا ہوں پرچی بنا دیتا ہوں مہینے کے تو حسن کے بابا جانے لے آتے ہیں تو بیچ میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو مجھے بلکل نہیں پسند ہوتی کچھ آ جاتی ہیں جو میری فیوریٹ ہوتی ہیں دکان والے اپنی پسند کا ہی اپنی مرضی کا ہی سب کچھ ایڈ کر دیتے ہیں تو میں ایجا نکالوں گی سارا سمان یہ ہے جو مہینے کا راشن یہ ایک ماہ کا میں نے دکھا تھا پورے منت کا تو یہ حسن کے بابا میں یہ صرف یوز نہیں کرتی میں صرف صرف وہ یوز کرتی ہوں صرف ایریل یوز کرتی ہوں اور میں یہ بھی نہیں یوز کرتی اور حسن کے بابا جانے لے ہیں اب میں انہیں جلدی سے کور کروں گی مجھے گرم سالے کا بہت ڈاڑتا لیکن الحمدللہ گرم سالہ سارا ہی میرا فیوریٹ آیا ہے میں نے جو جو منگوایا تھا چونکہ کچھ لوگ صحیح نہیں ڈالتے تو یہ الحمدللہ سارا انہوں نے بلکل جس دکان سے لے کے ہیں پرفیکٹ گرم سالہ ڈالیا انہوں نے یہ ہے جی کنٹینر میرے پاس جو راشن کا بچتا جاتا ہے وہ میں پیکٹ اس میں رکھتی جاؤں گی اب میں سارے آئلز میں رکھنے اندللہ جی آئل ہی رکھتی ہوں یہ جی اپنا ایک کنٹینر ہو چکا ہے فیل میں نے وہ نمک کے نکال دی ہیں یہ میں دالے رکھ دوں گی اس میں چونکہ اس میں وہ بند نہیں ہو رہا تھا ایک سائٹ سے تو میں اس لیے یہ جو دوں گی یہ جی کشک دنیا کا جار کشک دنیا بڑھ لیں گے جی کبر کرتے جائیں گے اتنی پیاری خوشبواری خوشک دنیا کی یہ تھا املی یہ دیکھیں آپ لوگ بھی ایسے الحمدللہ جی یہ بھی ہو چکا ہے فٹے چکے ہیں میں پہلے وہ دوسری پتی یوز کرتی تھی دانے دار لیکن اب میں یہ ٹپال یلو لیبر یوز کر رہی ہیں الحمدللہ جی اس کیبن میں سارا راشن جور دیا ہے تو اس کو کر دیں گے بند تو بس یہ چیزیں میں نے رہنے دی ہیں باہر چونکے کل ہتم دلانے اس لیے آج ہی چیزیں سب کریں گے تیارے ہیں باقیہ الحمدللہ سارا کلیئر ہو چکا ہے اب کریں گے جی اس کیبن کو ساف چونکے ٹبے جو سارے تھے وہ ساف ہونے والے ہیں تو فالتو چیزیں ادھر سے کر لیں گے فینش تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپنا کام الحمدللہ جی کنٹینرز یہ کافی دن ہو گئے پیچھے محفل کروائی تھی اس دن ہی آئے تھے اس کے بعد میں سلیپ ساف کرنے میں ادھر گر چکا ہے سارا پانی یہ پیپر بہت اچھا ہے اس سے ایک دم کلین ہو جاتا ہے پانی اور سلیپ اتنی ساف ہو جاتی بلکل خوشی تو الحمدللہ جی وہ میں نے ایک سائٹ پہ جھوڑ دیا میں کیبن ساف کروں گی یہ جی اب وہ باری ہے کیبن ساف کرنے کی اتنی ڈسٹ پڑ گی اتنا گندہ ہو چکا ہے نا اس کو کر لیں گے ساف سارے کونے پہ بہتنی ڈسٹ ہے نا پتی بغیرہ گیری گیری تو مسالے بغیرہ ہیں تو لیکن ساف نے پیا کافی دن ہو گیا اس لیے مجھے بہت گندہ لگ رہا ہے الحمدللہ جی ہو چکا ہے ساف ڈبے جوڑنا شروع ہوں بڑے کنٹینر اب جوڑوں گی چھوٹے والے اب اسے چھوٹے والے الحمدللہ جی کیبن ہو چکا ہے کلیر اور سارے کنٹینر جھوڑ چکے ہیں اب کر دوں گی میں بند اندر لگی ہوئی تھی اپنے کام تو یہ بھائی صاحب چپ کر کر باہر چلے گئے ہیں میں اس کو واضح بھی دے رہی ہوں اندر آنے کا نام نہیں لے رہا ہوسین اندر آؤ جلدی آؤ پھر ادھر کو جا رہا ہے میں کب کسی اندر بھلا رہی ہیں اندر آؤ اندر کام شام تو ہو چکا ہے کلیر سلیپ کو کر لوں گی اچھے سے ساف اس سائٹ کو بھی کر لیں کیونکہ حلدی وغیرہ اوپر گری تھی تو یہ جم نہ جائے ادھر میں چنے پہ گوھو کر دوں گی چونکہ حسن حسین کو میں نے سلانا تھا اس کو نید آگے صبح وہ بھی جلدی اپ جاتا ہے میرے ساتھ ہی میں اب اسے سلا کر آئی ہوں تو میں نے کہا جلدی سے کام کمپلیٹ کر لوں یہ صبح ملاج شریف ہے عید ملاطم نبی ہے تو اس کے لئے چنے والی دیکھ بنا نہیں ہے تو چنے اب اسے میں بھگو دوں گی اور آپ کو اُبائی کر لوں گی آدھا کام پھر ختم ہو جائے کیونکہ ہم صبح جلدی بھی کھانا خیار کر لیتے ہیں اسے میں اچھے سے پہلے چوگلوں گی کوئی ہو نا اس میں کچھرا وغیرہ موں میں نہ آ جائے یہ دیکھیں اس طرح کے مٹی کے کنکرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ جی ایک اور نکل آئے میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں یہ جی چار نکل آئے ہیں ابھی میں اور چوگل ہوں خلیلہ جی اب ڈال دوں گی پانی میں یہ جی ٹاپ دوں گی میں آگئی ہوں ایدھر باہر حسن کو لینے کے لئے ایدھر کھڑیوں کے ویٹ کر رہی میں نے سر کو فون کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ بیج دیں آج ہزائل بھی نہیں گیا تو حسن صاحب آ رہا ہے یہ ہمارے گھر کے قریب ایک کسی نے ٹھیلہ لگایا ہے نان پپوروں کا پر بہت اچھے بناتے ہیں یہ لوگ حسین کو میں جولے میں سلا کر آئی تھی میں اس لئے آگئے سکول لینے نہیں گئی مجھے فکر لگ رہی ہے حسین کی میں جلدی سے حسن کو لے کر جاؤں گا گلی کی کونے پہ ہی میں کھڑی ہوں آگیا جی الحمدللہ حسن صاحب آگیا اسلام علیکم چلے چلے گھر چلیں حسین گھر جولے میں سو رہا ہے کیا حسن کو فکر ہو رہی رو رہا ہے حمدللہ جی گھر آگئے ہیں بھائی کو پیاس لگ گئے دوپ میں آیا ہے گرمی اتنی ہے باہر کمرے ٹھنڈے ہیں تو باہر گرمی ہے میں اب اس کا یونیفورم وغیرہ اتارتی ہیں پریش کرتے ہیں پھر کھانا کھلاتی ہیں حسن نے آتے ہی شور ڈال دیا ادھر منہ اٹھ گیا ہے منہ کا جولے سے نکار لیں گے حسن کو آتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر فری ہو گیا ہے تو اب باجینیں باہر آئی تھی کچھ پولیوں والی بچوں کو پولیے پلانے کے لئے ایک اپی کی طبیعہ نہیں ٹھیک تھی تو میں نے کہا اپی آ جائیں آپ بہر جائیں میں ان کے لئے بنا رہی ہوں چائے ان کو تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی چونکہ باہر گرمی ہے اندر کمرے ٹھنڈے موسم ہو چکا ہے چینج تو میں ان اپیوں کے لئے بنا رہی ہوں چائے یہ جی چائے گر گئی ہے نیچے بھی یہ جی مست چائے ہو چکی ہے ریڈی میں اپنا چھوٹو سا ویپر لگاؤں گی ادھر ایسے میٹھے ہیں نہیں ادھر کیرے وغیرہ نہیں آئے گی نہ چونٹی ہیں آئیں گی جاتے اندر آپیوں کے لئے چائے الحمدللہ جی آپیوں کے لئے آگئی جائیں یہ جی ہیں میری آپی ہیں چائے پینے آئی ہیں آئیں تو نہیں میں نے کہا تھا آپی آجائیں آپ چائے پینے آپ کی طبیعہ نہیں ٹھیک حسن کو سپاڑا پڑھنے چھوڑنے کی سپاڑا پڑھنے جا رہا ہے یہ میرا بٹا تو گھر میں آئے ہیں بابی لوگ ناہی لوگ اگر ابھی میں صبح ہی ذکر کر رہی تو وہ آگئے ہیں سب ہی صاحب مجھے فول اوپر لے کر جاتے ہیں ماما اوپر تک چھوڑ کے میں حسن کو چھوڑ کر آگئی ہوں گھر تو ابھی میں گھر آئی ہوں تو باجی بیکری والے کے گھر سے آئی ہے بڑیانی بچوں کے لئے میں لے آئی تھی نان پکوڑے انہوں نے وہ کھا لیا تو میں کھاؤں گی بڑیانی لیکن بچے کہہ رہے ہیں ہم نے بڑیانی بھی کھانی ہے بڑیانی کھانی ہے نئی حسن کے بابا جانی آگئے ہیں تو بڑیانی بھی کرنے لگے ہیں حملہ تو اب یہ ہو گئی ہے ان کی اور ادھر آگئے ہیں حسین صاحب بھی مناہلا پی میرے ساتھ کروا رہی ہیں ہیلپ کچھ برطن دونے والے تھے وہ دو رہی ہیں میں جا رہی ہیں اوپر کپڑے دونے کے لئے مناہی لوگ آئے ہیں چونکہ صبح ملا شریف ہے تو اس لئے ہیلپ کروانے کے لئے الحمدللہ جی میں آگئی ہوں مقدس آپی کے پاس مہندی لگوانے آپی مہندی لگا رہی آپی نے خود اپنے ہاتھ پہ اتنی پیاری مہندی لگائی ہے چونکہ کل ہے بارہ ربی اول تو آپی نے اپنے ہاتھ بہت پیاری لگائی ہے میرے ہاتھ دیکھے کیسی لگا رہی ہیں چلے کوئی نہیں کمپلیٹ ہوتا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہے آپی نے کیسی لگائی ہے مہندی الحمدللہ جی میری مہندی لگ چکی ہے یہ آپی نے لگائی ہے بہت پیاری اور جو آپی نے خود لگائی ہے وہ ہی مجھے لگائی ہو یہ مہندی اور اس کا کلر بھی خوب آئے گا گھر میں کام کرنے والے تھے تو رہا آتا ہوں اور یہ تھی میں نے کہا میں جلدی سے لگا دوں اپنے ہاتھ میں مہندی آپی سے لگوالوں تو میں آگئی تھی آپی سے مہندی لگوانے یہ رہتے ہیں ہمارے گھر کی بیک سائیڈ پر تو اب میں گھر جاتی ہوں الحمدللہ جی میں گھر آگئی ہوں کام گھر کلیر کر لے کپرے دولی ہیں چادریں یہ دولی ہیں یہ بھی بچھا دی ہیں سپینر کر کے خوشک کر کے تو وہ آج کو بخار ہو گیا یہ لیٹ گئے ادھر اپنا کمبل لے کے حسین بھی بیٹھا ہوئے پاس اور اندر دیستیاں کیا ہو رہا ہے حرسن مزید اپنی آپیوں کو تنگ کیے جا رہا ہے ادھر منحلہ پہ کام کر رہی ہے بیڈ کی ٹیکیں وغیرہ صاف کر رہی ہے ادھر بھی بیڈ شیر بچھا دی ہے چونکہ صبح ہے ہمارے گھر ملا شریف حرسن اللہ اس کی تیارییں چل رہی ہیں اب لگائیں گے اس روم میں لائٹیں ادھر منحلہ پہ آئیت اللہ بھی لگی ہوئے ہیں بیسن وغیرہ صاف کرنے بچی ہیں بہت اچھا میرے ساتھ ہلپ کروا رہی ہیں یہ ادھر حسین کے اٹھے کام ہے پھر میں نے پیرہ ادھر رکھ دیا یہ با کر اس کے اوپر گرنا جائے ابھی مجھے ڈر لگنے لگا گرنا جائے تو یہ اس کے یہ کام ہو رہے ہیں اس کا بہار کے وجہ سے سردی لگ رہی ہے دیدی ادھر کر رہی ہے ناحلہ پی سارے دروازے وغیرہ بھی صاف لگائیں گے ہم اس روم کو ڈیکوریٹ کریں گے الحمدللہ جی بچییں لگا رہی ہیں لائٹیں مناحل ادھر لگا رہی ہیں وہ آج اور آج تل ادھر لگے ہوئے ہیں ٹیپ کے ساتھ لگے ہیں ہلا بھی نیچے آ جائیں اب میں دیکھتی ہوں کیسی لگ رہی لائٹیں چلیں ان کریں ما شاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں پورا روم اتنا پیارا لگ رہے ہیں بہت پیارا کسے انہرا آنو رکھے آورا ادھر یہ میں نے موبائل کا فلیش آن کر دی ہے آف کی ہے تو اب یہ دیکھیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں مناحل آئٹیں ہاں نا اچھی لگ رہی ہیں چلیں دوسری آئٹیں آن کر دیتے ہیں میں نے مہندی لگائیا اور ہینڈ واش کر لی ہے چونکہ کھانا وغیرہ بنانا تھا تو بس جی آج کا لوگ ہم یہاں پہ ہتم کریں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رہے زردور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو نیکسٹ یعنی کہ کل صبح مورننگ میں کل ہے عید ملاد نبی کا دن تو ہم نے بھی اپنے گھر ملاد وغیرہ کروانا ہے تو اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں کمپلیٹ حضرت کے بابا جانے بھی آگئے ہیں خوش رہے خوشیاں بارتے رہے دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ